جیسے درام دوستو کیسے ہوئے آپ لوگ امید ہے کہ آپ سب ہی ٹھیک ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو نیشنلسٹ میم پر ہونے والی ہے یعنی فنی کلپ ویڈ سیریس میسز تو آپ سے بھی صرف ایک ریکویسٹر ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں گا اور اگر ویڈیو اچھے لگتا تو اس کو لائک کمنٹ اور سیئر ضرور کر دیجئے گا دوستو تو چلیے دیکھتے ہیں ویڈیو بھائی بھائی یہ ایموزان پر ملتے برامن برامن کا بیکنگ بول بھیک مانگنے کا لٹھا یہ برامن کا لکھے وایاں پر اگزوارٹک انڈیا لارجس لارجس سائز بگنگ بول افا برامن اکسر زیادہ کر میں آپ کو بتا دو کبھی ایدھا کر دیکھ لیجے 99% مسلم آپ کو بھیک مانگتے دیکھیں گے آہا 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 کھیزی لگی آگے سواد vaccination for 70% of the population or 50% of the population is not going to solve our problem because the virus will mutate so we have to vaccinate everybody as fast as possible اوران مجید کے بارے میں میں پھر اپنی بات دوراؤں گا ہر لینگویج میں موجود ہے ہر لینگویج میں موجود ہے اسے پڑھ لیں اور پڑھ کے کچھ اگر نہ سماج میں آئے تو آپ مجھے فون کر کے پوچھ لیں کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے کہ ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے لیکن پانچ پنے بات لکھا ہوا ہے کہ جو میرے رسول کو میرے اللہ کو نہ مانے اسے سمجھاؤ اسے پوچکارو اسے لالچ دو اور اگر وہ تب بھی نہ مانے تو اس کا قتل واجب ہے ایسا کنٹرڈکشن تو آج کل کی کتابوں بھی نہیں ملتا کنٹرڈکشن کہاں ہے جس کی طرف اشارہ سنگھ ساپ کر رہے تھے کہ جب کتاب میں لکھا ہوا ہے دھرتی چپٹی ہے لیکن رہ رہے ہیں گول پہ اب یہ عجیب ڈالیمہ ہے کہ رو بھی رہیں اور ہز بھی رہیں اسے سچ مانے تو گول ہے گول کہتے ہیں تو ملہ جی ماریں گے تو آپ نے سمجھ کے ساتھ چیزوں کو بدلہ نہیں آپ کو لگا کہ زیر زبر نقطہ اوپر نیچے پی سے میم دال کاف بدلہ نہیں جا سکتا تو جو لوگ ہندووں میں یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ آتنکواد کو بڑھاوا دیتے ہیں یہ ریڈکلائز ڈیشن ہو گیا ہے اسلام میں ایسا کچھ نہیں لکھا میری ان لوگوں سے مشورہ ہے قرآن پڑھ لیں تیس آیتوں میں چونتیس بار جہاد کا ذکر آیا ہے اور یہ جہاد کس سے کرنا ہے تو آپ کو کہیں گے یہ جہاد ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہے تو کروں نہ اپنے آپ سے تو بھئی پہلا جہاد تو یہی کرتے کہ جو قرآن مجید میں جس کا ذکر ہی نہیں ہے کہ اس وقت یہ پتا بھی نہیں تھا کہ اس کی مخلوق اس کے ماننے والے اتنے مہان ہوں گے کہ اس قرآن شریف کے علاوہ بھی کوئی سو سکتے تو ایک ادھارن کے طور پہ ہے لیکن اس کا گھٹری بڑی لمبی ہے کہا کہ ہم تلاقِ بِددت جو ہے ہم اس کو مانیں گے جس کا قرآن شریف میں ذکر نہیں ہے اور یہ تلاقِ بِددت کو آپ مان رہے تھے سیکولر سرکاریں آ رہی تھی جا رہی تھی میں نے بریلی میں بھی بریلی سیکٹ کے کچھ مال بھی بیٹھے تھے میں نے تب بھی یہ بات کہی اور میں آج پھر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر اس ملک میں سیکولر سرکاریں تھی اور اس دیش میں ایماندار مسلط ایمان تھا جس کا کمپلیٹ ایمان تھا اور ایسے مسلمان موجود تھے پانچ وقت کی نماز پڑھتے تھے روزہ اللہ نماز ایمان تھا ان کا بھائی تو انہوں نے کسی مولوی نے بریلوی کا ہو اہل حدیث کا ہو دیو بند کا ہو کسی نے اٹھ کے یہ نہیں کہا ہے مسلمانوں تم کیا کام کر رہے ہو اس قرآن مجید میں طلاق دینے کے طریقے کو تم غلط طریقے سے ڈیفائن کر رہے ہو یہ طریقہ اس میں لکھا ہی نہیں ہے کہ طلاق عبدد دو اور ایک بار میں تین بار طلاق دے دو اور لڑکی کو سڑک پہ کھڑا کر دو اور کوکے صاحب یہ اسلام میں جائز ہے یہ بات کسی مولوی مفتی نے نہیں کہی بتائی نہیں سیکولر لیڈر نے نہیں کہا انہوں نے کہا ان کو ایسے ہی رہنے تو لیکن عجیب ٹائپ کے آپ لوگ ہیں بھائی آپ نے قاری صاحب کو بھیج دیا اب وہ قاری صاحب بتا رہے ہیں دیش کے کہ یہ طلاق عبدد گلت ہے بھائی تین تین بار آرڈیننس لے کے آئے ہیں وہ قاری صاحب جو ہیں ہمارے کہ یہ آرڈیننس ہے تین بار کہا انہوں نے کہ تم مسلمانوں سچ بولو گے نہیں اور مجھے سچ بولنے کی عادت ہے لہٰذا قرآن شریف میں نہیں لکھا ہے اور قرآن کے خلاف کام کر رہے ہو اللہ بھی ناراض ہوگا اور محمد صاحب کی روکو بھی بڑا دکھ ہوگا سچ بات کرو مجھے بھیجا اسی کام کے لیے ہے کہ قرآن مجید میں لکھائے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر سمیں سمیں پہ آتے رہیں گے مجھے بھیجا ہے پہلا کام یہ ہے کہ یہ بند کرو تم نے مزاق بنا رکھا ہے طلاق کا اب وہ بچارہ طلاق کی بات سمجھا رہا ہے تو لوگ کہہ رہے تم کون ہوتا ہو سمجھانے والے تم ہندو ہو تو پتہ نہیں کوئی وہاں تک بات پہنچاتے ہوں گے نہیں پہنچاتے ہوں گے میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس پیچز کے مادہم سے کچھ کچھ پہنچ جائے اس قرآن میں جو لکھا ہوا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئیں گے سمیں سمیں پر جب تک یہ کائنات رہے گی ان کے حساب سے تو ان کی باتی سچ مان لیتے ہیں لیکن اس میں صاف لکھا ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں کسی زبان میں کسی سوچ میں کسی دھرم میں ہر شکل میں آئیں گے لیکن یہ نہیں لکھا ہے اس میں کہ صرف مولانا صاحبی آئیں گے ان کی ڈاڑی ہوگی پجام ہوگا ہی یہ سب نہیں لکھا ہے اب وہ شخص آ گیا ہے تو کہتے ہیں ہم اسے نہیں مانیں گے تو بھئی تمہارے ماننے ہی ہے ماننے سے کیا ہو رہا ہے بھئی جب تم یہ کہتے ہو رب العالمین اس شرشتھی کو چلانے والا ہے کہ ہم بھی مانتے ہیں تم اسے اللہ کہتے ہیں ہم ہیشور کہتے ہیں یہ بات اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں اللہ کہنے میں ہیشور کہنے میں تکلیف ہوتی ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہم مانتے ہیں اور یہ بھی تمہارے دعوے سے کہتے ہو کہ وہ رب العالمین پورے سنسار پر چلا رہے ہیں اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے پتہ نہیں ہلتا ہے آپ یہاں نہ بیٹھے ہوتے ہیں میں یہاں نہ ہوتا ہوں اس کی مرضی ہے تو اسی کی مرضی سے موڈی بھی آ گیا ہے اور وہ دی جب اس کی مرضی سے آیا ہے اور تم مانتے ہو کہ وہ رب العالمین ہے وہ جو بھی کچھ اس سنسار میں کر رہا ہے وہ کچھ سوچ کے کر رہا ہے تمہیں پوری دنیا میں زلیل و خوار ہونا پڑ رہا ہے تمہیں پوری دنیا کے اندر بدنام ہونا پڑ رہا ہے تو تمہاری حرکتیں ذمہ دار ہوں گی اس لئے اللہ تمہیں سزا دی رہا ہے اور سور نساء میں فرمایا ہے قرآن مجید کی ایک سور نساء ہے اس لئے اس لئے فرمایا ہے صاحب صاحب اب جب میں یہ بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں پشمن صاحب کو قرآن پر بولنے کا کیا حق ہے میں نے کہا اللہ میں نے قرآن شریف لکھنے کے بعد جب نیچے اتاری تھی تو اس میں یہ نہیں لکھا تھا کہ اسے مسلمانی پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کہ جس کا مسلط ایمان ہوگا یعنی جو کمپلیٹ ایمان والا ہوگا وہی مسلمان ہوگا تو وہ میرا بھی ہو سکتا ہے آپ کا بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا تو نہیں کہ جناردہ مشرہ کا نہیں ہو سکتا ان کا بھی ہو سکتا ہے وہ شرطے کے مسلط ایمان ہو تو بھائی جب مسلط ایمان ہے تو سور نساء میں کیا لکھا ہوا ہے سور نساء یہ کہتی ہے اور سور یاسین یہ کہتی ہے کہ اللہ اپنے فالور سے ان لوگوں سے جو اس کے فالور ہیں ان سے کہتا ہے کہ میں نے دنیا کی ہر بہترین چیز تمہارے لئے دیا ہے پیوڑ پودے زمین سورت چاند سب کچھ میں نے تمہیں دیا ہے تمہیں زندگی کیسے جینی ہے یہ بھی میں نے بتایا ہے لیکن ایک بات دھیان رکھنا اگر میرے بتائے راستے سے ہٹے تو میں اسی دھرتی پر اسی زمین پر ایسے لوگ بھیجوں گا جو تمہیں مار مار کر میرے راستے پہ لیا ہے